اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں اور گھر کی کام چل رہے ہیں اور یہ سیٹر ڈے کا ولاغ ہے تو سیٹر ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ بیسے تو میں ڈیلی کام جو نا تو بچوں کے نکلتے ہی سٹارٹ کر دیتیوں ساڑھے سات بجے لیکن سیٹر ڈے کو میں کام سٹارٹ کرتیوں ساڑھے نو بجے اور وہ پھر کام جو نا مجھے یہ دو گھنٹے کا جو ڈیفرنس سنس سے بھی مجھے بڑا فرق پڑتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے کام ختم ہی نہیں ہو رہے تو آج میں نے بیٹشیٹ سے اٹھانی تھی اور بیٹشیٹ میں نے چینج کی ساری اور ان کاموں پر نا کافی ہی ٹائم لگتا ہے اور مہر بیٹھی کوئی پڑ رہی ہے اور پڑھنے سے زیادہ وہ آرام کر رہی ہے اتنا یہ تنگ کرتی ہے نا یہ چھوٹی ہے اور یہ بہت تنگ کرتی ہے حالانکہ میرے دو بڑے بچوں کی جرد بھی نہیں تھے کہ میرے آگے سے چون بھی کر سکیں لیکن یہ جو ہے نا بڑی بگڑ گئی ہے تو چھوٹے بچے اکثر اس طرح بگڑ جاتے ہیں بچوں کا کامرہ ٹھیک کرنے چلی گئی تھی ان کی بھی میں نے بیٹشیٹ وغیرہ چینج کر لی تھی اور سب کامرہ وغیرہ ٹھیک کر لیا تھا اور سردی بڑی مزدار ہو رہی ہے لیکن اچھی رکھتی ہے سردی جتنے بھی زیادہ ہونا تو انسان تنگ نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ ذرا کمبل وغیرہ ڈال کر بیٹھے رو اور پھر اب میں کچن کی طرف آئی تھی اور ک کافی میس تھا میں نے آپ کو بتایا نا میں صبح صبح کام ختم کر لیتی ہوں تو ایسے ٹائم ہوتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کام میں ختم کیسے کروں گی بہرحال بس پھر جان لگاتی ہوں اور ختم کرنا ہی پڑتا ہے سٹارٹ کر لیتا تو کام تو ایسے ختم ہو جاتے لیکن بچوں کے ساتھ پڑھائی کا قصہ ہونا تو پھر ختم نہیں ہوتا تو یہ ہم گئے تھے شادی میں اور شادی بھی تھی جی ٹیوزٹے کو اور وینسٹے کو مہر کے ٹو پیپرز تھے فرسٹ اور لیکن یہ تھا کہ پ پھر ہم چلے گئے تھے کیونکہ رشتہ داروں میں جانا بھی پڑتا ہے ضروری ہوتا ہے تو بارات تو ہم نے مس کی صرف علیمہ ہی ہم نے اٹینڈ کیا تو بس ساتھ ساتھ یہ بچوں کو میں اچھی اچھی چیزیں بھی کھلا کے کھلا رہی تھی شام کے ٹائم میں ایسا کرتی ہوں کہ زیادہ تر کوکنگ وغیرہ پریفر کرتی ہوں اس سے زیادہ گھر زیادہ گھرم ہو جاتا ہے کیونکہ دن کے ٹائم تو آپ کوکنگ کریں بھی تو بیسے دروازہ میرا کچن کا کھلا ہوتا ہے تو کوئ اپنا سردی فیل نہیں ہوتی لیکن پھر شام کے ٹائم میں کوکنگ جب کرتی ہوں سارا گھر گرم ہو جاتا کیونکہ میرا اپن کچن ہے تو آج پھر سے میں نے میٹھی روٹیاں بنائی تھی اور اس باری زیادہ اچھی طریقے سے بنائی تھی آئل زیادہ میں نے زیادہ ڈالتا گھی تو میں نے اس باری آئل ڈالا ہے کیونکہ سردیاں گھی پھر جم بھی جاتا ہے اور بہت ساری میں نے بنا کر رکھ لی تھی لاسٹ ویڈیو میں نے اس کی ریسپی بتائی تھی اور اب میں بنا رہی تھی س چھوپ اور میں نے خوپ ساری ویجیٹیبلز میں ڈالی تھی چکن بھی ڈالا تھا مشروم بھی ڈالے تھے اور چکن پاورڈر بھی ڈالا تھا اور ایکس جو تھے میں نے بوائل کر کے ڈالے تھے اور پھر میں نے بنایا تھے بہت تھی یا میلیشیس قسم کے نا کٹلٹس تو میں نے پیرے چکن پکانے رکھ دیا دھپون لیس اس میں میں نے سارے تککے والے مسائلے ڈالے پھر آلو میں نے پیل کی اور وہ بھی اس میں گلانے کیلئے ڈال دیئے اور ساتھ ساتھ چھول سارٹ کر دیا تھا اور ساتھ میں میرے فیورٹ ترین بینگن میں فرائی کر رہی تھی بینگن کی برانی میں بناتی ہوں بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ آلو میں نے سیلنڈر پر رکھ دیئے تھے کہ بوائل ہو جائے کیونکہ اس ہی میں چکن بھی تھا اور اس ہی میں میں نے آلو ڈال دیئے تھے اور میں نے دل بھر کے آپ اس میں مسائلے ڈالیں بس اس میں آپ نے گرم مسائلہ نہیں ڈالنا اور سونف نہیں ڈالنی باقی آپ کا جتنا جی چاہے جتنے مسائلے ہوتے سب � اتنے ریشے دار بنے تھے نا کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ شامی کباب کھا رہے ہیں یا کٹلٹس کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو اس کی پھر میں تفصیلی ریسپی آپ کو میں دوں کی پھر یہ دیکھئے کیسے آپ کے ریشے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ میں نے گرم گرم ہی بنائے تھے اپنے ہاتھ جلاتے جلاتے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور پھر ہی ہم نے فرائی کر لیے تھے اور بہت ہی بہت ہی مزیدار بن گئے تھے یہ اور میں سوچ رہ پھر سے بناوں اور بیٹی کی پیپرز کے جیسے میں تو گھر سے جا نہیں رہی تھی وہ میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ تم آپ چلے جائیں امتیاز اور پھر جا کر اس سے سودا لے آئیں اچھا یہاں پر یہ امتیاز میں ملتا ہے پتیسہ وہ بہت ہی کوئی مزے کا ہوتا ہے یہ پھلیوں والا تو آپ لوگ بھی جائیں تو یہ لینے بہت ہی اچھا ہوتا ہے مشروبز میں نے مانگوائے تھے کیونکہ سوپ میں مشروبز بہت مزے کے لگتے ہیں اور بونلیس چکن میں نے مانگوالیا تھا تو بون بونلیس چکن پسندی بہت ہے میں نے پھر بہت ساری ویجیٹیبلز آئی بھی تھی تو میں نے کہا چلو اب ان کو سب کو نہ صاف کر کے رکھ دیتی ہوں تو ایک دن میں میں نے اتنے کام کی اتنے کام کی دیکھئے یہ میں نے گجرے لے کے لیے میں نے کٹ لی تھی گجرے لیکن پکایا نہیں ہے میں نے کہا جب پکانا ہوگا نا تا پکا لوں گی ابھی ٹائم نہیں ہے اور یہ گوپی میں نے کھانے کے لیے اور کچھ پکوڑوں کے لیے بھی میں نے الگ الگ کر کے میں نے کٹ لی تھی میں نے کٹی ہوگی نا پھر گوپی کا آپ کو پتہ گاند اتنا زیادہ ہوتا ہے تو گھن والے ایک ہی مرتبہ آتا ہے تو سارا گھن پھر میں اس کو دے دیتی ہوں اور یہ جو لیک پیس میں نے مگرائی تھی تو وہ میں ایک کر کے فرائی کر کے دیتی ہوں میرا بیٹا اچھکال ڈائیٹ کر رہا ہے میں نے اس کو بولا ہے بیٹا یہ ڈائیٹ تم نہیں میں کر رہی ہوں کیونکہ چیزیں تو مجھے تمہارے لیے بنانی پڑتی ہیں سیلیڈز بنانی پڑتی ہیں اور یہ وہ تو لگتا ہے جیسے ڈائیٹ تم کر رہ ہوں یا میں کر رہی ہوں تو یہ پھر کٹلٹس آدھے ایک دن فرائی کر لیے تھے اگلے آدھے اگلے دن فرائی کر لیے تھے بس چیز بنا کر پڑی ہونا فریج میں تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر انسان نیکس ٹائم اسے یوز کر رہے تھے ویسے میں نے پچھلی بار کافی شامی کباب بنا کر رکھ لیے تھے تو اس کے چاہے آپ برگر بنا لیں سینڈوچ بنا لیں ایسے ہی بچے کھا لیں فرائیز بنا لیتی ہوں میں ساتھ میں تو ان کو بڑے م مزے کے رکھتے ہیں تو بس میں نے بچوں کو بیٹا جب تک ماں زندہ ہے مزے کرتے رو ہوں ماں کی بارشاہی میں کھاتے پیتے رو اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنا ویڈنگ ڈریس اور یہ اتنا ما شاء اللہ اچھی کوالٹی کا تھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی یہ بالکل چمک رہا ہے صبح میں آج میں نے صبح صبح سبا سارے کام ختم کر لیے نا تو نو بجے تو میں جا کر اوپر سے اپنا ویڈنگ ڈریس لے آئی تھی میں نے کہا چلو آج بھی آج ک ایسے بھی شادیوں کے سیزن ہے تو میں بھی اپنے ویڈیو کا یہی ٹائٹل رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا خوبصورت اس پر کام ہوا تھا اور اس کا کلر اتنا ہی خوبصورت تھا بہت برائٹ کلر تھا ماشاء اللہ سے تو میں نے کہا کہ یار یہ سب کپڑے میرے شادی کے جتنے تھے میں نے دے دیئے تھے بس ایک کناری والا میں نے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ ہاتھ سے کناری رگائی گئی تھی وہ بہت مہنگی اور بہت محنت سے بنی تھی اور ایک یہ میرا ویڈنگ ڈریس اور بھی تک دیکھیں میں نے اس کو مطلب کافی مسیوس کیا ہے میں نے لیکن یہ پھر بھی ماشاء اللہ سے اسی طرح ہی چمک رہا ہے تو دیکھیں بیٹی کی شادی پر اس کو دے دوں گی یا بیٹے کی شادی پر بہو کو دے دوں گی جس کو بھی پسند آیا تو اس کو دے دوں گی اور پھر میں نے جلدی سے جا کر اوپر رکھا ہی ہوں کیونکہ میری چھوٹی بیٹی اگر دیکھ رہی ہے تو اس کی پھر اس نے چیتر وڑا دنے پھر بھول جائے گی پھر اس کو پین پین کا پھرتی رہی گی تو میں نے کہ جلدی سے اس کو چادر میں لپیٹو اور واپس جا کر سوٹکیس میں رکھ دو یہ دیکھیں کتنا ماشاء اللہ خوبصورت ہے نا بہت ہی پیارا تھا تو میرے ہزمن بھی دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے وہ ابھی گھر میں ہی تھے تو انہوں نے کہا یہ کہا سے نکال کر لے آئی ہو میں نے کہا بس دیکھیں پرانی یادے تازہ کریں ویسے بھی آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو آپ بھی پرانی یادہ تازہ کریں اچھا یہ میرا کناری کا سوٹ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ میری بی اس کے پانچے تھے اور اس کے پانچوں پر سارا اسی طرح کناری ہوئی تھی بھری بھری اور اس نے کاٹ کر برباد کر دی اسے لیکن دوپٹہ اور کمیز اس کے کاٹنے سے پہلے پہلے میں نے اس کے شر سے بچا لی تھی اور یہ دیکھیں اس کا دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے اور ماشاء اللہ ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کمیز پر بھی چھوٹے چھوٹے ٹک لگے ہوئے تھے نا کناری کے وہ اس نے کاٹ لیے تھے بس اس حد تک کی سوٹ میں بچا سکی ہوں اس سے یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اور اس کا کلر بھی بہت ڈیفرنٹ ہے سیلف پرنٹ والا کپڑا تھا اور یہ سلک ہے اور اس پر یہ حاد سے کناری ہوئی ہے اور ہمارے گھر خاندان میں جب شادی ہوتی ہے نا تو کناری کا جوڑا بھی ضرور بنایا جاتا ہے اے ٹرائڈیشنل طریقے سے گھیرہ پانچہ کہتے ہیں اس طرح کے سوٹ کو اس میں سارے ٹک لگے تھے جو میری بیٹی نے اتار کر اس کا کام تمام کر دیا لیکن بس میں نے اتنا بچا لیا تھا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں جب میری شادی ہونا تو مجھے یہ نہیں پت کہ یہ کپڑے میری امی کی طرف سے ہیں یا یہ کپڑے میری ساس کی طرف سے ہیں بس پڑھتے پڑھتے میٹرک کرتے کرتے میری شادی کر دی گئی اور مجھے تو ایون اپنے جہیز کا بھی پتہ نہیں تھا جہیز کونسا ہے بڑی کونسی ہے مییک اپ میرے لیے کون خرید کر لیا مجھے بس کچھ میک انتہائی پڑھاکو قسم کی اور انتہائی سادہ قسم کی لڑکی تھی شادی کے بعد بھی میں نے سر پر موٹا سا بلیک کلر کا ہیر بینڈ لگایا ہوتا تھا جو می میرے حزمان نے کھینچ کھینچ کر میرے سر سے اتروایا کہ بس اب تم بچی نہیں رہی ہو نا اب تم بڑی ہو گئی ہوتار ہوئی ہیر بینڈ تو میرا بس وہی تھا اور کبھی نہ لپسٹیک لگائی تھی شادی سے پہلے کبھی نہ میک اپ کیا تھا میک اپ تو تو میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میک اپ ہوتا کیا ہے تو بس یہ ہماری زندگی تھی سادگی سے اور پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کو شادی کا کوئی شوق نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس کی شادی سب سے پہلے خاندان میں ہو جائے گی میرے اپنے دریال نلیال تو بس سب قسمت کی بات ہوتی ہے جس کی شادی پہلے ہونے والی ہوتی ہے پہلے ہو جاتی ہے جس کی بات میں ہونے والی ہوتی ہے بات میں ہو جاتی ہے تو آج میں بنا رہی تھی زنگر چکن اور بہت ہی مزدار بنا تھا اور اس کی ویسے ریسی پہ تو ماشاءاللہ سب کو یہ آتی ہے اور ساتھ میں میں نے فرائز بھی بنا لیے تھے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ